اسلام علیکم and welcome to my channel آج کس ویڈیو میں ہم بھیولوجی سیکنڈ ایر چیپٹر نمبر سیونٹین کے ایم سی کیوز کے بارے میں پڑھیں گے یہ ایم سی کیوز زیولوجی کے سٹوڈنٹ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں جو کہ اپنا تیاری کرنا چاہتے ہیں پی پی سی کی اور ایف سی کے بچوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے جو بیولوجی کی تیاری کرتے ہیں ایم کیڈ کے لیے یا ایگزامینیشن کے حال پوائنٹ آئی ہوئی اسے تو وہ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں اور ان ایم سی کیوز کو تیار کریں چلیں سٹار کرتے ہیں ایم سی کیوز سپل ایم سی کیوز ارادنٹس رسپونس to alarm calls by others in their group is an example of behavior جی اپچویشن ہے بیٹیز the right option کوہلر use to chimpanzee to prove کوہلر نے chimpanzee کو استعمال کیا تھا insight learning کے لیے یاد رکھے گا insight learning جو ہے یہ high level of learning ہے جو کہ chimpanzee کے لیے استعمال کیا گیا تھا تیسرا اید experiment of moment of snail on glass proof یہ بھی ہیپچویشن ہے کسی بھی چیز کا عادی ہو جانا ہیپچویشن کراتا ہے کہ پہلی دفعہ اس سے ہمیں تھوڑا سا ڈر فیل ہوتا ہے جس طرح آپ کچھوے کے مثال لے لیں کہ جب وہ اپنا سر باہر نکالتا ہے تو پہلی دفعہ کوئی بھی شور ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز جو اس کے لیے خطرے کا بیس ہوتی ہے تو وہ اپنا سر کو جو اندر کی طرف لے جاتا ہے لیکن بار بار ایسا ہونے پھر وہ اس کو اندر کی طرف نہیں لے جاتا وہ ہیپچویشن ہو جاتا ہے اس چیز کا تو اس کو ہیپچویشن کہتے ہیں چوتھ ایم سی یوز ہے بیہیوئر بیسٹ آن انہیریٹنس جی انہیریٹنس پہ جو بیہیوئر بیس کرتا ہے اس کو انسٹنکٹ بیہیوئر کہتے ہیں بیٹرزہ رائٹ اوپشن پانچ پہنے دہ کنسپٹ آف سائنس سٹیمولیس گیون پہ ہے سائنس سٹیمولیس کا جو کنسپٹ تھا وہ کس سائنٹس نے دیا تو لورنس نے یہ دیا تھا سو چارلزہ رائٹ اوپشن چھتا ہے ایسے انیمل کے لیے جن کا لائف سپن جو شارٹ ہے وہ کون سا بیہیوئر ہوتا ہے وہ بھی انسٹنکٹ بیہیوئر ہوتا ہے سو چارلزہ رائٹ اوپشن سیونے دیابیٹکس آر آنیبل ٹو میٹیپولائز بلٹ دیابیٹکس کیا ہوتے ہیں ڈیابیٹیز کیا ہوتی ہے بلٹ گلوکوز لیول کا بڑھ جانا یا کم ہو جانا یہ شگر ہے ڈیابیٹیز ہے جن کو ہوتی ان کو ڈیابیٹکس کہتے ہیں وہ کہتا ہے ڈیابیٹکس آر آنیبل ٹو میٹیپولائز بلٹ گلوکوز لیول تو یہاں پہ کلوکوز کا اپشن ٹھیک ہوگا بیٹیز ہے ڈیابیٹ اوپشن اٹھوین دہ ہارمون سیکریٹڈ بائی میوکسہ پائلورک ریجن آف دہ سٹمک جی سٹمک کے پائلورک ریجن سے جو ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے اس کو ہم گیسٹن کہتے ہیں نمبر نائن ہے گیسٹن اس ہارمون پروڈیوشڈ بائی جی کٹ سے پروڈیوش ہوتا ہے گیسٹن ہارمون سو چاللی اس دہ رائٹ اوپشن دسویں سیکریٹن اس پر سیکریٹن جو ہے وہ آلسو کٹ سے پروڈیوش ہوتا ہے سو بیٹا اس دہ رائٹ اوپشن دہ ہارمون وچ افیکٹ میٹیم آفوسیز جی میٹیم آفوسیز کو کونسا ہارمون افیکٹ کرتا ہے تھائی راکزن کرتا ہے سو ڈیلٹ ایز دہ رائٹ اوپشن کلسیٹونین سیکریٹڈ بائی جی کلسیٹونین تھائی رائٹ گلینٹ جو ہے وہ سیکریٹ کرتا ہے سو بیٹا اس دہ رائٹ اوپشن نمبر تھاٹین ہے پیرات ہارمون کنٹرول دہ کنسٹیشن آف جی کیلشیم کی کنسٹیشن کو کنٹرول کرتا ہے سو بیٹا اس دہ رائٹ اوپشن جی کارٹیسون جو ہے وہ کمک کمکلی جو سٹیرائیڈ نیچر ہوتا ہے سو بیٹا اس دہ رائٹ اوپشن نمبر فیفٹین اینڈوکرائن گلینٹ سیکریٹس اینڈوکرائن گلینٹ جو ہوتے ہیں وہ ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں سو چارلی اس دہ رائٹ اوپشن نمبر سکسٹین وچھ ہارمون ایز آلسو ناؤن ایز پرو لیکٹن جی اس میں سے آپ دیکھیں کون سا ہارمون ہے جس کو ہم پرو لیکٹن بھی کہتے ہیں لٹی ایچ ہارمون ہے جس کو پرو لیکٹن کہتے ہیں سو ڈیلٹ ایز دہ رائٹ اوپشن انہارمون مینٹل ایلنیس ڈیزیز ایز مینٹل ایلنیس ڈیزیز کون سی ہے آلزائیمر ڈیزیز مینٹل ایلنیس ہکی ہوتی ہے سو آلپا ہے دہ رائٹ اوپشن پارکنسون ڈیزیز ایز کریکٹرائز بائی جی دوپا مائن سے پارکنسون ڈیزیز ہوتی ہے دلتا ہے دہ رائٹ اوپشن جی نمبر نائنٹین ہے دہ موسٹ ایمپورٹنٹ ٹیسٹ فور ایپیلیپسی جی ایپیلیپسی کے لیے جو اہم ٹیسٹ استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے ای ای جی سو چارلیز دہ رائٹ اوپشن دہ کمپاؤنڈ سٹیمولینٹ فار نرو ایمپلس نرو ایمپلس کو جو سٹیمولیٹ کرتا ہے اس کمپاؤنڈ کا نام ہے نیکوٹین بیٹیز دہ رائٹ اوپشن ایمپورٹن پیر اف کرنیل نرف جی ہیومن میں کرنیل نرف کی جو تداد ہے وہ ہے پیرز میں وہ ٹویلو ہے اور اگر ہم بات کریں نمبر اف سپائنل نرفز ان مین تو تھارٹی ون ہیں سپائنل نرفز تو بیٹیز دہ رائٹ اوپشن ایپسیسک ایسیڈ can be spread on a tree crop to regulate ایپسیسک ایسیڈ کو فروٹ کے drop کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے سو ڈیلٹ ایس دہ رائٹ اوپشن لاسٹ ایمپسی کیوز ہے کوارڈینیشن is essential فار کوارڈینیشن ضروری ہے انٹیگریشن سروائیوال ڈیوین آل جی تمام کے لئے کوارڈینیشن کا ہونا ضروری ہے سو ڈیلٹ ایس دہ رائٹ اوپشن یہ تھے آج چپٹر نمبر سیونٹین سیکنڈ ایئر کے بیالوجی کیمسی کیوز نیکسٹ انشاءاللہ ہم اگلے چپٹر کے بارے میں پڑھیں گے اور اسی طرح پہلے میں سیکنڈ ایئر کیمسی کیوز کور کروا رہا ہوں اس کے بعد میں پسٹ ایئر کیمسی کیوز کور کروا ہوں گا تو اس کے علاوہ ملر اینڈ ہارلے کیمسی کیوز بھی میری ویب سائٹ ادھر یوٹیوب چینل پر موجود ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ